لین جی ماغلہ کے اس خوبصورت ویو کے ساتھ میں ایک بڑے خوبصورت انسان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کا نام ہے شفیق اکبر اور یہ کسی تارف کے محتاج نہیں ہے امارات کے نام سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کو رن کرتے ہیں گھانہ روٹ کام اور اس طرح کے بے شمار ان کے پروجیکس ہیں لیکن جو میری ان سے جو ہےنا محبت ہے وہ بوہر کے حوالے سے ہے اور خاص طور پر ہیریٹیج اپنے گاؤں کے ساتھ کنیکشن اور یہ میرے ویسے گاؤں کے بھی ہمسائے بھی ہیں تو شفیق بھئی آپ یہ بتائیں کہ ایک تو پہلے کہ آپ کا بوڑ کے ساتھ یہ کنیکشن کیسے ہوا اور اپنے گاؤں کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسا ہے گاؤں سے تو میرا کنیکشن شروع سے ہی ہے لیکن وہاں پہ آئے بچپن میرا بہت اچھا گزرا ہوئے تو میں موگ ٹو سٹی ویڈا تھا لیکن میں جایا کرتا میں نے د Centre کے بیانے سے تبیا کرتا میں نے رہا رہا ہے آپ سے بات probح کنٹ کرتی وہے پہلے بھی بھی رہتی تých رہے آپ کے خون کو عام کرام کرتا م logical الجسے کا صرف مخود -, بان بات اچھا ماہول رہے ہیں لوگ اچھے امیدر جخش تھے وہاں آہ سوپا نیaudی وہاں بہت وہ بہت کلین ہے ہاں پہ اسے ن Census درخت بڑے پیارے ہوا کرتے تھے اس پیسہ نہیں رہا سپیشلی سوان جو کہ میرے خالب میں جو ریبر سوان ہے جو اتنا خوبصورت تھا اب اس کی کیا حالات ہیں تو آپ جو کام کر رہے ہیں I really appreciate It's not just کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بلکہ This is something which I always appreciate کوئی بھی اگر ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کمیونٹی کے لیے سوسائٹی کے لیے اچھا کام کرتے ہیں تو میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا اور اب وہ جو ریوائیول of that heritage and culture اس کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں اور وہاں کے جو فلورا ان فونا ہے سواں کی سپائی ہے درخت لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے جتنی بھی سپورٹ ہو سکی we'll do it and میں باقی لوگوں کو بھی کہتا ہوں please اس کے لیے آپ آئیں اکٹھے ہوں ہمیں کرنا ہے اپنے next generation جو ہے youth جو ہے بچے جو ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے بچے اب گاؤں میں اس طرح نہیں جانا چاہتے I want them to go and spend some time there اس کے لیے میں بھی کچھ کام کروں آپ بھی کریں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے ہماری بڑی تفصیلل میٹنگ ہوئی اور ہم نے بات کی کہ ہم ایک تو درائے سواں کو واپس ہم نے روایت کرنا ہے اس پر مل کے کام کریں گے ساتھ جو آپ کا native درختوں کے ساتھ ایک رابطہ ہے اس کی ہم ایک nursery وہاں پر انشاءاللہ establish کریں گے اور وہ لوگوں کو بھی encourage کریں گے educate کریں گے تو انشاءاللہ اس کو لے کے اور جو خاص طور پر جو ہمارے birds واپس آ رہے ہیں وہاں پر شہد کی مکھیاں تمام قسم کی تطلی ہیں جب آپ اپنے آپ کو واپس culture کو اپنے native چیزوں کو revive کرتے ہیں اور لوگوں کو educate کرتے ہیں تو وہ چیزیں واپس آتی ہیں پہلے آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ کافی بیماریاں تو اس وجہ سے ہیں جو یہ پانی ہم پیتے ہیں اور اس کے اندر جو سیور ہے جو باقی جتنے بھی issues ہیں تو سواغ کا پانی اگر ساپ ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان کو بہت بڑا فائدہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے جو لینڈسکیپ ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا پہ at the same time جو ہم پانی پیتے ہیں وہاں پہ اس سارے کا سارا یہ millions میں ہیں لوگ لاکھوں لوگ ہیں جن کو یہ جو بیماریاں جو باقی issues ہیں اس پانی کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے وہ سب انشاءاللہ ختم ہوں گے بلکہ بڑا پیارا وہاں کا تو پانی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں یا جتنے بھی پانی پجاب کی گاؤں ہیں کہ یہ پانی تو شفا ہے اس کو پینے سے اور جس طرح پہلے ما شاءاللہ ابھی بھی ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جن کی ہنڈرڈ یئرز کی لائف ہوتی تھی اب ویسی نہیں ہیں تو یہ سب ریوائیت ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اگلی جنریشن کے لیے کام کرنا چاہیے آج جو آپ کام کر رہے ہیں شاید اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہمیں نہ ہو جتنا نیکس جنریشن کو ہوگا جیسے کچھ چیزیں تو آپ ابھی بتا رہے تھے جو ہونے والی ہیں سما کے شاید پندرہ بیس پچیس سال لگیں کچھ چیزیں ہیں جو شاید ایک دو سال میں نظر آتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے سب کو کرنا چاہیے جتنے بھی کمیونٹی ہے گاؤں جتنے بھی ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے یہ ان کے اپنے لیے بھی ہے ان کے بچوں کے لیے بھی ہے اور اووروال کمیونٹی سوسائیٹی کنٹری کے لیے سب کو میرے کی کرنا چاہیے چلے جی اور انشاءاللہ ہم آپ کو انوائٹ بھی کریں گے اور بیسے تو میں آپ کے فارم سے جب بھی گزرتا ہوں تو وہ بھوڑ کے درست کو ضرور سلام کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام کرتا ہوں تو آپ کو بھی میں دکھاتا رہتا ہوں اپنا خیال رکھیں سر تینکیو اسلام